بیہار کی راجنیتی میں پھر سے اتھل پتھل دکھائی دے رہی ہے اور اس بار پھر سے ایسا لگ رہا ہے کہ نتش کمار پلٹی مارنے کے لیے تیار ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہیں شوشیل موڈی انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اب بیہار میں چل رہا ہے جی ڈی او یو آر جی ڈی میں اب نشت جانیے کہ نتش کمار جادہ دن مکہ منتری نہیں رہیں گے انہوں نے ایک گھوشنا کرتے ہوئے سب کو چونکا دیا کہ نتش کمار اب ہٹنے والے ہیں اور ان کی جگہ جو تیجشوی عادب ہے ان کو لالو پرساد مکہ منتری بنانے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ جی ڈی او کے آٹھ سے نو ایم ایل اے وہ آر جی ڈی کے سمپرک میں ہیں یعنی ان کے پکش میں چلے جائیں گے کیونکہ نتش بابو کی اب بیہار کے اندر درگتی ہو رہی ہے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو ان سے لو این آرڈرز ادھر رہا ہے نہ ان سے شراب بندی پر کچھ ہو رہا ہے اور پارٹی کے اندر نیتاؤں کی بیان باجی کو بھی وہ روکنے میں وفل ہیں اسی لیے آپ کو بتا دیں کہ سنسدیہ دل کے جو ان کے بورڈ کے ادھرکش ہیں اپیندر کچھ واہا جے ڈی او کے انہوں نے باقائد اب یہ گھوشنا کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ بھئیہ میں کھلا پتر لکھ رہا ہوں اور دو دن کا آدھیویشن کارکرتاؤں کو بلائے جا رہا ہے پتنا کے اندر انیس بیس فروری کو انہوں نے ایک آدھیویشن بلائے ہے اور اس میں پارٹی کے سب ہی پدادکاری اور اس میں کارکرتاؤں کو بلائے گیا ہے اور اب آپ سمجھ لیجئے جس کی انتظار ہم پچھلے کافی دنوں سے کر رہے تھے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ بیہار میں بدلاؤں ہونے جا رہا ہے اپیندر کشوہا کچھ ایسا کریں گے نتش بابو کی کھٹیاں کھڑی اب وہ ٹائم آ رہا ہے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ انیس بیس تاریخ میں جو یہ آدھیویشن بلائے جا رہا ہے اس آدھیویشن میں کون کون پرتی ندھی پہنچتے ہیں کون کون پدادکاری سنسدیے بورڈ کے لوگ پہنچیں گے اس پر نربر کرے گا کہ یہ میٹنگ اب کیا فینسلہ کرنے جاری ہے ہو سکتا ہے جو امید بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ پارٹی کا نیتا کون ہو یہ نتش کو ہٹا کر کے اپیندر کشوہا بن سکتے ہیں کیونکہ اپیندر کشوہا پچھلے کافی دنوں سے اسی جوڑ توڑ میں لگے کہ کسی طرح نتش کمار کو باہر کا راستہ دکھایا جائے اور یہ پہلی بار نہیں ہے ہم نے دیکھا یہ مہاراشت میں ہوا ہے ادوو تھاکرے جو امید لگائے بیٹھے تھے بھئی آگلے پچیس سال ہم ہی رہیں گے مہا بکاس اگاڑی کے مکہ منتری ایک جھٹکے میں ہٹ گئے ایک ناس سندے نے ان کو ایسا جھٹکا دیا کہ آج کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہے تو دو ٹکڑے ہو گئے جو ششیل موضی ہیں بھاج پانیتا وہ اسی فورمولے کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جی ڈیو میں بھی اسی طرح بیہار کے اندر ہونے جا رہا ہے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس دو ٹکڑے میں کون بڑا ٹکڑے کا مالک بنے گا اس کا فیصلہ جیسا ہم نے سیو سینہ میں دیکھا حالانکہ سنسدیہ بورڈ ویدھایا اور سانسد کس کے پکش میں زیادہ ہیں اس پر بات ہوتی ہے تو ابھی تک جو آنکڑے آ رہے ہیں اس کے انسار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نتش کمار کا ساتھ چھوڑنے کو بہت سارے جی ڈیو کے نیتہ تیار ہیں اور کنڈیشن یہی ہے کہ یہ جو نتش کمار ہیں ان کے رہتے کچھ ہو نہیں رہا پارٹی کا جو پدادکاری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ جو کچھ بیہار میں چل رہا ہے اس سب میں آر جی ڈی حاوی ہے تیجشوی یادو کی ہی ساری پولیس سنتی ہے عدکاری سب اسی کے سنتے ہیں اور اس لیے ہماری تو کوئی چلتی ہی نہیں ہے نام کو بس ایک مکھے منتری ہیں وہ نتش باب ہوئے ہیں وہ مکھے منتری بنے ہوئے ہیں باقی سب کا کیا کارکرتاؤں کے ناکام ہو رہے ہیں ناکارکرتاؤں کی کوئی سنوائی ہو رہی ہے اور دعو کہ ودایق تک کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ایسی فجیت والی استثیت میں یہ سرکار میں بنے رہنے کا فائدہ کیا ہے اسی میں ہم نے دیکھا کہ آر جی ڈی کے جو نیتا ہیں کوئی رامچرت مانس پر بیان دے رہا ہے کوئی جو ہے کبھی کسی اور پر بیان دے دیتا ہے دو دو نیتاؤں کے اس طرح کے بیان آئے اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں پورا ہندو سماج اس سے آکروشت ہے ان نیتاؤں نے یہ سوچا کے بیان باجی کر دیں گے تو ایک کسی ورک کو آپ خوش کر لے جائیں گے آگے آنے والے سمیں میں آپ کو فائدہ مل جائے گا کیونکہ خبریں اندر سے یہ چل رہی تھی اس سمیں کہ سرکار گرنے والی ہے سمرتن واپس لینے والے ہیں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو جائے گی ان لوگوں کو لگا کہ سرکار تو گرے گی تو فریش چناؤں ہوگا اور چناؤں میں ہم اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے جیسا کی آر جی ڈی کرتی آئی ہے ایم وائی فیکٹر مسلم اور یادو کو ایک جھٹ کر لیں اور اس میں تھوڑا دلیت ووٹ بھی اگر م جائے تو پھر سے تمہاری سرکار اپنے دھم پہ بن سکتی ہے اس کے لیے باقاعدہ شکشہ منتری جیسا عوضہ رکھنے والے جو ایم ایل اے وہ ہندو کے دیوی دیوتاوں اور گرنتوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو چندر سے اکھر کا وہ بیان آج بھی سب کو گصے ملا دیتا ہے اور کہنا یہ ہے کہ یہ بیان ان کا خود کا نہیں ہے اس کے پیچھے پارٹی کی پوری طاقت کھڑی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے پارٹی کے ادھیکشوں چائے باقی لوگوں سب ساتھ کھڑے رہے اس کا مطلب یہ سوچی سمجھی رنڈیتی کے تحت جو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا ہندو دیوی دیوتا اور ہندو دھارمک گرنتوں کو اس کے پیچھے ان کی سوچ یہ تھی کہ ٹارگیٹ کرو تو اس سے مسلم خوش ہوں گے اور مسلم ایک جٹ ہو کر کے آر جیڈی کے لیے ووٹ کر دیں گے تو جیڈیو پھر اس چناؤں میں کہاں کھڑی ہے وہ کہیں نہیں ہے اور اس لیے اپیندر کشوہا کی کوشش ہے کہ وہ اپنی پیچھان الگ بنائے اپنا ووٹ بینک کلک کر دیں اور اسی میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں جو ہے آر سی پی سنگھ ہیں وہ نتشکی پارٹی سے پہلے ہی استیفہ دے کے الگ ہو چکے ہیں اور ایک بڑا چہرہ ہیں اور میں تو جہاں سوترو کی بات چلتی ہے تو سوترو کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ وہ کیندر میں شامل ہو سکتے ہیں ایسی خبریں تھیں کیونکہ پہلے بھی یہ اپیندر کشوہا بھی کیندر میں تھے تو کل ملا کر کے اب یہ سب کی نگائے رہیں گی کہ جو انیس بیس فروری کو اپیندر کشوہا نے پارٹی کا اپنا جو یہ ادیویشن بلایا ہے اور اس کے لیے جو کھلی چٹھی لکھی ہے اس کے بعد حالانکہ نتش بابو کی پوری کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو جانے سے روکیں اور منانے کی کوشش کریں لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں لیکن آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے اب اندر اندر چیزیں چل رہی ہیں اس کا رک پانا مشکل ہے اور جو سوشیل موڈی کا دعویٰ ہے بھاجپا نیتا کا مجھے اس میں یہ سچائی دکھائی دے رہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اتنا تو تیہ ہے کہ نتش کمار اب زیادہ دن مکھے منتری بیہار کے نہیں رہیں گے کیونکہ یہ جو فورمولے پر نتش کمار نے بھاجپا کا ساتھ چھوڑا تھا وہ تو وہ سپنا دیکھ رہے تھے کہ دوہجار چوبیس آئے گا تو چوبیس کے چناؤں میں میں لوگ سباہ کا چناؤں لڑوں گا اور موڈی کا مقابلہ کروں گا اور جو بیہار کی ستہ ہے یعنی مکھے منتری پر یہ تب دوہجار چوبیس کے چناؤں میں اس کے پہلے تیجسوی آدم کو سوب دوں گا لیکن ہوا ہے اُلٹا اب اُلٹا کیا ہو گیا ہے اُلٹا یہ ہو گیا کہ نتش کمار نہیں جو بھارت جڑو یاترہ ہے راہل گاندی کی تھی اسی کا سمرتن کر دیا ٹھیک ہے جی ہم تو انہی کے نیتات میں لڑیں گے اس کا مطلب کلیئر ہو گیا کہ پی ایم فیس نتش کمار نہیں بننے جا رہے ہیں تو جب نہیں بننے جا رہے ہیں تو نتش کمار کے اندر سے ہی جو لوگ ہیں ان کے نکٹکے ان سے یہ بات چھنکے آئی کہ بھائی بننے تو موڈی ہیں دوہزار چوبیس کے چناؤ کا جب سروے آ گیا اور کئی میڈیا چینلوں نے وہ سروے دکھا دیا کہ دوہزار چوبیس میں ساڑھے تین سو کے قریب سیٹے لے کر بھارتی ایجنتہ پارٹی تیسری بار پھر سے ستہ میں آ رہی ہے اس سروے کے بعد کئی سارے مپکشی دلوں کے جو نیتا ہیں ان کے چہرے کی ہوائیاں اُڑ گئیں ان کے ہوش اُڑ گئے اور اس میں ایک نتش کمار بھی ہیں یہ سپنا دیکھ رہے تھے موڈی کا مقابلہ کر کے پردان منطری بننے کا لیکن جو سروے آئے ہیں ان سے ان کو لگ گیا کہ بھائی آئیں گے تو موڈی جی تو تمہاری یہ سی ایم کرسی بھی جائے گی اور تمہارے پی ایم تو تمہیں بننا نہیں ہے تو اس لیے کیا کرو اسی پہ اڑے رہو اور جوڑ توڑ کی راجنیتی کرنے لگے اب اسی میں اب یہ تیجشوی ہو یا لالو پرساد ہو وہ کیسے سین کر لیں گے بھلے ہی انہی کی چل رہی ہے بھلے ہی آج پولیس ہو یا پرساسن وہاں آر جی ڈی کے نیتاؤں کا ہی دب دب آئے لیکن بھائی مکہ منطری کی ایک پوسٹ ہوتی ہے اس کا ایک اپنا رتبہ ہوتا ہے اور ایک اتیاز لکھا جاتا ہے کہ بیہار کے کبھی ایک مکہ منطری تھے لالو پرساد کے بیٹے وہ نام لکھوانا تو جروری ہے نا تو اسی لئے لالو پرساد علاج کے لیے بیدیش گئے ہوئے تھے اور اب یہ چل رہا ہے کہ بھائی جب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو اب اس وشے پہ چرچہ کی جائے اپنی پارٹی کا کیوں ہونا ہم جب ہماری پارٹی کے بیدائیگ جادے ہیں تو ہم دوسرے آدمی کو کیوں اس پوسٹ پہ بٹھائیں تو یہ اندر سے چیزیں چل رہی ہیں اور تیجشوی یاد ہو تو پہلے سے ہی اس امید میں ہے کہ جتنا دن چل رہا ہے ٹھیک ہے اب مکہ منطری بننا ہے تو کل ملا کر کے اب یہ تیہ ہو گیا کہ یہ جو ہے اس کو نتش کو ہٹائیں گے اور خود بنیں گے اور اس بننے بنانے میں جو جے ڈیو کے مدھائک ہیں وہ کس کے کہنے پر چلیں گے یہ ایک بات تھوڑی ہے اور اسی لئے اپنی پارٹی کا سمرتن تیجشوی یادو کو دیں گے یا ان سے سمرتن لیں گے یہ ابھی بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن جہاں تک آر جیڈی ہے آج بھی بیار کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مجبوط پوزیشن میں ہے اور اس کنڈیشن میں اپیندر کشوہا کےول ایک سمجھوتا کر کے کوئی نہ کوئی منطرال لے یا ڈپٹی سی ایم پوشٹ وہ اس سرکار میں لے سکتے ہیں جب تیجشوی یادو مکہ منطری بنیں گے تو کل ملاکر ابھی اسی فورمولے پر بات ہو رہی ہے اپیندر کشوہا کا بھی مکہ منطری بننا وہ سنبھا ابھی ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے وہ قوایت کیوں چل رہی ہے پھر تو وہ چل رہی ہے دوہزار چوبیس کے چناؤ کو دیکھتے ہوئے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھٹکے جو لوگ ہیں ہیں کم سے کب بی جے پی کے ساتھ مل کر وہ چناؤ لڑیں کیونکہ بیار کے اندر لوگ سبا چناؤ کی چالیس سوری لوگ سبا کی چالیس سیٹ ہیں اس چالیس سیٹ میں یہ مانا جا رہا ہے کہ پچیس سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کا گھٹ بندن ہی جیتے گا اب گھٹ بندن میں کون ہوگا اسی کے لیے ساری قوایت ہے کیونکہ اب بھئی آر جی ڈی سے تو مطلب ہی نہیں ہے اب جی ڈیو نتش کمار ان کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی گھٹ بندن کرے گی نہیں جب تک نتش کے ہاتھ میں ستھا ہے اور اسی لیے اپیندر کشوہا کو ایکٹیو کیا گیا ہے یا اپیندر کشوہا ایکٹیو ہوئے ہیں کہ اپیندر کشوہا گھڑ جب رہے گا اس سے بھارتی جنتہ پارٹی سمجھوتا کر لے گی بیچ میں توڑ پھار کی نیتی پر بھارتی جنتہ پارٹی بیہار میں راج نیتی نہیں کرنا چاہتی ایسا دک گیا ہے کیول دوہزار چوبیس کے چناؤ پر دھیان ہے اور اسی لیے دوہزار چوبیس کے چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی لوگ سبا چناؤ کی سیٹوں کا بٹوارہ کس جی ڈیو کے نیتا کے ساتھ کرے گی بیٹھ کر یہ فینسلہ ان نیتاؤں کو آپس میں کرنا ہے جہاں تک سوتروں کی مانے تو نتش کمار کا نام تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نے کاٹ دیا ہے اب اس گدار سے بات نہیں کرنی جس نے پیٹھ میں چھوڑا گھو پا ہے ٹھیک وہی جو مہاراشت میں ہوا کہ خوب چانس دیا ادھو تھاکرے کو بی جے پی نے کہ اب آ جائے اب آ جائے موڈی جی نے تک نے پرسنلی ملاقات کی سوچئے ان کو اتنا سممان دیا لیکن ان کا تو سر ساتھوے آسمان پہ تھا بھولے صاحب ہم تو پچیس سال ستہ میں رہیں گے ہمیں کون ہٹائے گا تو پھر تو بھائی بھاجپا کے جو چانک ہیں ان کو ایکٹیو ہونا ہی تھا اور جب بھاجپا کے چانک ایکٹیو ہوئے تو نتیجہ سامنے ہیں آج کہیں کونے میں پڑے ہیں اتا پتہ نہیں ہیں اور ٹھیک اسی طرح آپ بیہار میں دیکھیں گے کہ اب وہی چانک ایکٹیو ہوں گے یا یوں کہیں ہو چکے ہیں اور بیہار میں بھی اب نتش کمار آپ کو کہیں الگ تھلگ کونے میں پڑے دکھائی دیں گے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ تو ہو چکی ہے لیکن اب یہ بھار راہل گاندی کا جھنڈا پکڑ کر کے پیچھے چلنے کو آپ کو دکھائی دیں گے دو چار لوگوں کے ساتھ برحال بیہار کی راجنیتی میں ایک یہ بڑا بدلاؤ آپ کو اب بیس تاریخ کے بعد دکھائی دے سکتا ہے جس میں نتش بابو اب بیہار کے مکہ منتری نہیں رہیں گے ایسا دعویٰ کرنے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ میں سے جو لوگ بیہار کی راجنیتی کو سمجھتے ہیں یا بیہار کے رہنے والے ہوں آپ اپنی رائے جرور کمنٹ بوکس میں رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں بندے ماترم